اسلام علیکم آج میں نے بنائے ہے چکن کری بہت ہی سمپل اور آسان طریقے سے اور اس کا ٹیسٹ بہت ہی لا جواب تھا اور اس کو بنانا بہت آسان ہے یہ دیکھیں کتنی ہی جوسی اور ٹینڈر اس کا چکن ہوا ہے اور اس کو بنانے کا ایک خاص طریقہ ہے اگر آپ اس کو میرے طریقے سے بنائیں گے نا تو آپ کا جو ہے چکن کا سالن اتنا مزیدار بنے گا کہ آپ کو گھر میں تعریفیں ہی تعریفیں ملیں گی تو چلیں جی اس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لیے میں نے لیے ہے تقریباً 1 کےجی یا 750 گرام اگر آپ چکن لیں تو یہ اس کی ریسپی ہے تو ہاف کپ ہم نے اس میں آئل شامل کی ہے اور یہ ہے اس کا آنین کا پیسٹ میں نے کر لیا تھا آنین ایک میڈیم سائز کے کا تھا اس کو میں نے پیسٹ بنا لیا اور اس کو بھونہ اس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا کلر گولڈن بران ہوا نا میں نے اس میں ہاف ٹی سپون ڈال دیا ہے ہلدی کا اور اس کو تھوڑا سامنے اس طرح سے پکا لینا ہے جسٹ تھرٹی سیکنڈ کے لیے اور اس کے بعد اوپر سے ہم نے ڈال دینا ہے ٹوماتو کا جو ہے ہم نے پیورے بنا کے رکھی ہوئی ہے ٹوماتو کا بھی ہم پیسٹ بنا لیں گے اور اس کے ساتھ ہی اس کو اچھی طرح سے ہم نے پکا لینا ہے دو سے دھائی منٹ اس کو پکانا ہے جو ٹوماتو میں پانی ہوتا ہے نا تاکہ وہ بھی پک جائے اور اس میں اچھی سی پکی ہوئی خوشبو آ جائے یہاں تک کہ دو سے دائی منٹ ابھی نہیں ہوئی تھے تب ہم نے مسالے ڈالنا سٹارٹ کی ہے نمک لال مرچیں حلدی پہلے سے ایڈ کی ہوئی ہے اور یہ سوکہ دھنیا ایک ایک ٹی سپون تمام چیزیں ڈالی ہیں اور یہ ہے ہاں اور یہ ہے ون ٹی سپون مکس گرم مسالہ تو اس کو اچھی طرح سے ہم نے مکس کر دینا ہے اس کو بھی ہم نے تقریباً 30 سیکنڈ تک پکانا ہے اور اس کے بعد ہم نے تھوڑا سا اس میں پانی ایڈ کر دینا ہے تاکہ مسالے جو ہیں جلے نہ جلے ہوئے مسالوں کا بالکل بھی ٹیسٹ صحیح نہیں ہوتا اور جو فلیور آنا ہوتا ہے وہ بھی نہیں آتا ادرک لسن کا پیش ڈال دیں گے ایک چمچ اور اس کے علاوہ ہم نے اس کو پکانا ہے اچھی سی خوش بوانے تک لسن ادرک کا کچھ ساز ذائقہ آتا ہے وہ ختم ہو جائے گا تب تک ہم نے اس کو بھوننا ہے اور اس کو بھوننے میں تقریباً 30 سیکنڈ ہی لگیں گے تو مزید اب ہم نے مسالہ اچھے سے پکا لی ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں میں نے ڈال دی ہے چکن چکن میرے ساتھ سو پچاس گرام مطلب تین پاؤ کے قریب ہے اور اچھی طرح سے اس کو بھون لینا ہے اس کی بڑے بڑے بوٹیوں کے پیس میں نے بنوا لیے تھے اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو میں نے کس طرح سے بھون لینا ہے فلیم کو آپ میڈیم ہی رکھیں گے اور اچھی طرح سے اس کو بھون لیں گے اور تھوڑا سا مسالے کے ساتھ پانی بھی ہم ڈال دیں گے تاکہ یہ جلنا اور لگنا سٹارٹ ہو بھی جائے تو یہ کور ہو جائے تاکہ یہ دیکھیں تھوڑی دیر کور لگا دیا تھا تاکہ مسالہ اچھے سے پک جائے اور چکن بھون جائے اور ساتھ میں تھوڑا سا سٹیم بھی مل جائے اس کو تو آپ دیکھ سکتے ہیں چکن کی جو گریوی ہے وہ اچھی طرح سے کک ہوئی بھی لگ رہی ہے اور جو اس کا آئل تھا وہ پارانہ سٹارٹ ہو گیا ہے اس کا مطلب ہے کہ چکن ہمارا بھون چکا ہے اور مزید اس کو ہم بھون لیں گے اس کا پانی ڈرائے ہونے تک اگر آپ چاہیں تو ادھر آدھا گلاس پانی ڈال کے اس کو ککھونے کے لیے چھوڑ سکتے ہیں تاکہ چکن اچھے سے گل جائے اور اس کو تھوڑی دیرہ ہم مزید پکائیں گے اس کو پکانے میں مجھے پینتالیس منٹ کا ٹائم لگا تھا اور بہت ہی یمی اور ٹیسٹی سا ہمارا چکن کری کا سلن تیار ہوا تھا سمپل اور آسان طریقے سے اور گھر میں مجود مسالوں سے ہم نے اس کو بنایا اور بہت ہی ٹیسٹی بن کے تیار ہوا اس کے ساتھ ہی ہم نے اس میں ایڈ کرنا ہے ہاف کپ دہی اور دہی میں میں نے اس کو اچھا سا پھینٹ لیا تھا اور اس میں تھوڑا سا پانی ایڈ کر دیا تھا اور اس کو اچھے طرح سے ہم نے پکایا جہاں تک کہ دہی کا پانی خوشک ہو جائے اور اچھی سی خوشک ہوانا سٹارٹ ہو جائے تو چلیں جی اس کو پکا لیتے ہیں دہی کا پانی ڈرائے ہونے تک اور اس کی بھنائی کرنے تک اس کو میں نے تقریباً تین ٹائم بھونا تھا اور اس کا ذائقہ اتنا شاندار تھا اگر آپ اس کو گھر میں ایک بار بھی بنائیں گے تو گھر والے آپ سے فرمائش پہ بنوائیں گے تو جو مسالے میں نے اس میں ڈالے ہیں وہ اس کی جو ہم نے گوشت ایڈ کیا اس کے برابر ہیں لیکن اگر آپ کے گھر میں زیادہ کھائے جاتے ہیں تو مسالے آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ ڈالیں گے یہ دیکھیں کتنے اچھی سی لوک آئی ہے ماشاءاللہ سے اور اچھی طرح سے بھون چکا ہے یہ دیکھیں گوشت بھی اچھے سے گل چکا ہے اور اب ہم نے اس میں پانی ڈال دینا ہے جتنا آپ نے اس کا شوربہ رکھنا ہے جتنے آپ نے اس کی گریوی رکھنی ہے جیسے بھی آپ کھانا پسند کرتے ہیں اسی کے مطابق آپ پانی ڈال دیں گے اور اس سے جو ہے اگر آپ پانی دو کپ ڈال رہے ہیں تو اس میں آپ تھوڑا سا پانی زیادہ ڈالیں گے کیونکہ ہم نے اس کو بوائل بھی آنے دینا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس میں تقریباً دو گلاس پانی ڈال دیئے تھے اور اچھی سی اس کو کوک ہونے کے لئے چھوڑا تھا تاکہ اسی پانی میں یہ گل بھی جائے اور اس کا جو کری ہے وہ بھی اچھی سے تیار ہو کور لگا دیں گے اور اس کے علاوہ میں نے اس میں ہر ہی مرچیں ڈالیں تھی اچھی سی خوشبو کے لئے اور کور لگا دیں گے اس کو دس سے بارہ میٹ کے لئے فلیم کو بلکل ہی لو رکھیں گے اور بلکل لو فلیم پہ اس کو بارہ میٹ کے لئے پکانا ہے یہ دیکھیں کہ اس کا پانی بھی بلکل بھی ڈرائے نہیں ہوا اور چکن بھی اچھے سے گل چکا ہے سوفٹ ہو چکا ہے ایرہ دینیاں ڈال دیں گے خوب سارا اور اس کے بعد اس کو مکس کریں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چکن کا سالن کتنا شاندار اور ٹیسٹی سا تیار ہو ہے ڈینر میں اس کو کھائیں لنچ میں کھائیں بہت ہی ٹیسٹی ہے سیلڈ بنائیں اس کے ساتھ اور اس کو آپ نان کے ساتھ روٹی کے ساتھ چاولوں کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں امید کرتی ہوں کہ آپ کو ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی پسند آنے کی صورت میں ہی لائک اور سبسکرائب کر دیں چینل کو بلکل لازمی دبائیے گا اس سے میری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو ٹائم سے ملتی ہے تو اسی طرح سے آپ بھی ڈیش آؤٹ کریں ڈاؤنگے میں اس کو ڈالیں یا باول میں ڈالیں جیسے بھی آپ کے گھر میں پسند کیا جاتا ہے تری والا چکن بن کے تیار ہو چکا ہے امید کرتی ہوں آپ کو ضرور پسند آئے اگر مزید اچھی اچھی ویڈیوز کے لیے میرے چینل دیسی فوڈ انسپریشن پر ویزٹ کریں مزید چھاندار سی ویڈیوز آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی ہیں ونٹر کے حوالے سے تو آپ اس کو سردیوں کی شام میں بہت ہی انجوائے کر سکتے ہیں یمی سا ایک سالن ہے بہت ہی ٹیسٹی اور امید کرتی ہوں آپ کو ضرور پسند آئے گا تو اسی کے ساتھ آپ ویڈیو کے ساتھ رہا کریں کمپلیٹ وچ کیا کریں ملتے ہیں کسی اچھی سی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ آتے ہیں اور تب تک کیلئے اجازت دیں اپنا اور اپنوں کو بہت سارا خیال رکھیں دھوامی یاد رکھیں اور اس کے ساتھ ہی آپ جو میرے چینل پر بہت ہی اچھی سی اور مکس مسالہ جو میں سالن میں یوز کرتی ہوں اس کی ریسپے بھی چینل پر موجود ہے آپ ضرور ٹرائے کریں اسے جو ہے ایک اچھا سا ٹیسٹ آ جاتا ہے اور بہت ہی مزار سا سالن بنتا ہے all in one ہے تمام مسالے بھول کر اگر آپ وہ مسالہ ڈالیں گے نا سالن میں تو آپ کا جو ہے ذائقے سے بھرپور آپ کا سالن تیار ہوگا تو اسی طرح سے آپ دیکھیں کتنا ٹینڈر اور جوسی سا چکن ہے امید ہے کہ آپ ضرور اس کو ٹرائے کریں گے ملتے ہیں کسی اچھی سی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ اب تک کے لئے اللہ حافظ